آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو گئی اور دنیا میں رہنے والی ہر مغلوق انسان، ہیوانات، چریند، پریند، الگرز سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے، سورج، چاند، ستارے کہنا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے پیار دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر اللہ تبارک وطالعہ کس طرح سے اس دنیا کو نئے سیرے سے آباد فرمائے گا اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس کے بعد کون کون سے معاملات در پیش آئیں گے؟ پیار دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیار دوستو جب قیامت کا وقت بلکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روح سمین پر بسنے والی ہر مخلوق انسان چنات چرند پرند الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جببار اور متقبیر لوگ دنیا کے اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک وطالعہ کو ہی ہے پھر جب اللہ تبارک وطالعہ چاہے گا تو نئے سیرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڈ کی ہڈی سے پورا انسانی دھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس دھانچے پر اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے گوشت پوشت چڑ جائے گا پیار دوستو اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونگنے کا حکم دے گا اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور اس دن اللہ تبارک وطالعہ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاگ میں ارشاد فرماتا ہے اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پیارے دوستو سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد شہداء اکرام اور اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے اس دن کافر مشرق اور منافق لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے کوئی اندہ ہوگا تو کوئی بہرہ ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی شخص اپنے آمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی آنکیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گے اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا اور اہل ایمان بھی اپنے آمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اس دن شہدہ کرام اپنے بیتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنے قبر سے اٹھے گا یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا پیار دوستو اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا اور کفار میں سے جو لوگ اندے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسمیں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے رندے جا رہے ہوں گے اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہاں کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور عامال کے مطابق میدان حشر کی طرف رمہ دمہ ہوں گے بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو حتیٰ کہ کسی اونٹ پر دس دس آدمی بھی سوار ہوں گے اس دن اللہ تبارک وطالعہ کی ساری مخلوق اس خوف ناخ عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رمہ دمہ ہوگی اور وہ منزل مقام محشر ہوگا اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرہ تک نہ ہوگی اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤں اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور کافر اور مشرق لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجہ کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور عامال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا علماء علماء کے ساتھ ہو جائیں گے اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ عابد لوگ عابدوں کے ساتھ اور متقین متقین کے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے اور شہداء شہداء کے ساتھ اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے الگرز جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن عامال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا اس دن بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح زکاة نہ دینے والے زکاة نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور زینہ کرنے والے زینہ کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے پیارے دوستو میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے اس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جس اب سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اقائد اور عامال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹکنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے عامال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے پیارے دوستو حشر کا یہ خوف ناخ دن پچاس ہزار سالہ ہوگا اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے پیارے دوستو یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے اس کے باوجود بھی جون جلائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت ہے آج کے مقابلے میں نو کروڑ گناہ زیادہ ہوگا پیارے دوستو اس دن حسابوں کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے لیکن سب انبیاء اکرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غزبناک کبھی نہ ہوا اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا اس دن تمام لوگ تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غزبناک نہ ہوا اور نہ ہی اس کے پاس